مارنگ اسلام علیکم تو کیسے آپ سب ایک نئی دن ایک نئی صبح میں اور ایک نئی ولوگ کے ساتھ آپ سب کا ویلکم آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوگی کہ میں کسی نئی جگہ پہ ہوں اور ہم لوگ آئے ہیں کوئٹا کل ہم لوگ آئے ہیں کوئٹا ہم لوگ راستے کی ویڈیو نہیں بنا سکے کل ہم بلوگ نہیں شوٹ کر سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ کل سارا دن ہم لوگ سفر میں تھے کیونکہ رات میں ہم لوگوں نے سوئے نہیں ارلی مارننگ سپہ نکلنا تھا تو اسی وجہ ہم لوگ رات ساری سوئے نہیں تو راستے میں آتے ہوئے ہم لوگ سارا سفر سوتے ہوئی آئے بس کچھ شوٹس تھے راستے کے جو ہم لوگوں نے بنائے بیچ میں وہ بھی جب آنکھ کھل گئی یا گاڑی روکی بریک کے لیے بس اس وقت تو آپ پہلے وہ جا کے شوٹس دیکھیں اب آپ یہ پہاڑ دیکھیں اس کے تین کلرز ہیں براؤن، لائٹ، براؤن، براؤن، بلیک جو بردستے ہیں کیمرا تو بھی کلرز دیکھا ہی نہیں پا رہا جو ہم آپ سے دیکھ رہے ہیں موسیقی تو کیسے لگے آپ لوگ کو شوٹس؟ اچھے لگے راستہ بہت خوبصورت تھا کچھ کچھ جگہ پہ بارش ہو رہی تھی کچھ جگہ پہ دھوک تھی اس طرح کا راستہ تھا اور جب آپ لوگ کوئٹا پہنچے تو کوئٹا میں جو لاسٹ میں آپ میں سینز دیکھیں پہاڑوں پہ بادل اور بہت پیارے لگ رہے تھے آپ کو ہو سکتا ہے ویڈیو میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں لیکن جو ریالیٹی میں دیکھ رہے تھے بہت اچھا تھا ابھی ہم لوگ اس وقت ہوتل میں ہیں میرے ساتھ آیا ہے ہنوک ہنوک واش روم میں ہیں بھائی گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ ایسی ہم لوگ تو آپ کو بھی میں ہماری وینڈو سے کیونکہ یہاں گیلوری تو نہیں ہے لیکن وینڈو ہے وینڈو سے آپ کو ویو دکھاتا ہوں نیچے بزار ہے پمپ ہے اور گھر ہیں لوگوں کے اور تھوڑا سا بیک سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ پہ بہاڑ ہے تو گائز یہ ہے ہماری وینڈو سے ویو ویو اس سائٹ پہ بھی مارکٹ ہے اس سائٹ پہ بھی مارکٹ ہے اس سائٹ پہ بھی مارکٹ ہے اہتر بھی مارکٹ ہے یہ پمپ ہے یہ کچھ لوگوں کے گھر ہیں اور یہ ہے وہ پہاڑ وہ بہت خوبصورت ہے ہمارا بریک فاسٹ آگیا ہے ابھی ہم لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں بریک فاسٹ میں ہم نے مانگ بایا ہے اوملیٹ ہے ہاف فرائی ہے پراتھے چائے چنے ہیں اور ہمارے پاس کےک بھی ہے ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ریڈی ہو کے نکلتے ہیں تو پلین ابھی کچھ ہمارا یوں ہے کہ ہم لوگ جائیں گے ہنہ لے جائیں گے بولی تنگی جائیں گے اور وہیں پہ لائف کوکنگ کریں گے ہم لوگل تو وہاں جا کے آپ کو وہاں کے سینس چیک کرواتے ہیں تو گائز ہم نے ناشتہ کر لیا ہم نے روم سے چیک آؤٹ کرنے کا پہلے تو پلین تھا لیکن ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا ایک دن ابھی یہ ہے ہمارے ساغر بھائی ساغر بھائی اور پیچھے ہیں نائل انوک تو بھائی ساغر بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کس جگہ پہ ہم نہ لیک ہے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بیلی ہے وہاں ہم جائیں گے باقی کا مول وہاں جا کے نگائیں گے انشاءاللہ یہ ابھی ایک چھوٹی سی وارٹر ٹراس ہندی ابھی ہم جا رہے ہیں ہنلا لیک کی طرف پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سارے باغ ہیں پرائیوٹ اور یہاں پہ خربانی ہے سیب نے ڈا لیکی ٹھا ٹھا فینلی وہ ہم جائے ہم جائے ڈیسٹینی ا٥ اس چھے بعد والا اوہ اور سفر ہے وہ بائی واکم کرتے ہیں اور ابھی گاڑی سے سامان نکالتے ہیں اپنا سارا یہ سارا گاڑی سے سامان نکال رہے ہیں جو در لائف کوکنگ کرنی ہے پانی ہے لکڑی ہے روٹی ہے چکن ہے ساری چیزیں لے لیے نوائل مزا آیا ہے تھک گیا ہے ہاں حنوب ابھی چلتے آگے دنسل رکھتے آگے آگے سپریشیں دیکھنے جائے روڈ سارا ٹوٹ گیا ہے اور راستانی ہے گاڑی لے کے جانے کا اور خدشہ آج کا بھی ہے سلاپ کا اس وجہ سے گاڑی پیچھے ہی کھڑی کر دی ہے ابھی ہم بائی واک جا رہے ہیں سامان لے کے آپ راستہ چیک کریں یہ اب یہاں سے چمپ یہ ہے راستہ یہاں کا سین تو یہاں کے اچھے لگ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی بہت تھنڈا پانی ہے یہاں کا میں بول دوں بہت تھنڈا پانی ہے ابھی نہانے کا سوچ رہے دیکھو نہانے کا موڈ دوتا ہے نہیں ہوتا بہت ہی سوچ رہے ہیں بہت ہی سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کچھ پانی یہ پہاڑوں سے بھی آ رہے ہیں اوپر سے یہ راستہ ہے پتھروں والا اور گلتی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم میں آ گئے ہیں شوز میں میں نے اور ہنوپ نے شوز پہنے میں نوائل سائی رہے ہیں نوائل نے سلیپرز پہنے میں آپ کو بھی میں نے بھولا تھا یہ سینٹ 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 تو کچھ بیڑی لگ رہے ہیں یہاں پہ آگے آئے ہیں تو آگے سیکیارٹی نے جانے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھڑ کا سینٹ ہے آگے بھڑ کا سینٹ ہے وہ بھڑنے والے ہیں بس تو کسی بھی ٹائم پہ وہ پانی بھڑ دیں گے یہاں پہ بھڑ آئے گی آگے کے لیے اللہ وزنٹ نہیں ہے کیونکہ بہت دنجرس ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹے سا نالا انہوں نے بنایا ہے جس میں ساپ پانی آرہا ہے اوپر سے لیک کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ آکے بیٹھو پیرویٹ ڈپ کرو اور پانی تو بہت تھنڈا ہے یک تھنڈا پانی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی سیٹنگ ویٹنگ لگاتے ہیں بھائی کو بولا ہے کہ کوئی سیٹنگ بناو اوپر جانے کی ابھی دیکھو کیا بنت ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی آپ کو دیتے ہیں کر کر آئیں بندے سے ابھی پوچھتے ہیں کہ آگے کیا مسئلہ کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں اوپر پہاڑ پر بات ایسی ہے کہ یہاں پر جو ہے لڑائی ہوئی ہے ایف سی اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی آپس میں تقرار ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر اگر کوئی بھی ٹورسٹ آگے جا رہا ہے آگے کی طرف تو ایف سی والے ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھلے یہاں کوئی چرواہ ہے یہاں کوئی اور ہے جو بھی جا رہا ہے وہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس سپورٹ سے زیادہ اچھا خوبصورت سپورٹ آگے تھا جس کو ولی تنگی کہتے ہیں یہ حنہ ہے ٹھیک ہے حنہ والی کے نام سے فیمز ہے یہ جگہ ہے تو آگے جو جگہ تھی وہ ولی تنگی تھی وہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جس پہ ابھی انفرچنیٹلی ایف سی قبضہ کر چکی ہے تو بھائی ابھی ہم کے سپورٹ پہ جا رہے ہیں پھر ہم ابھی لیک کی طرف جائیں گے خانہ لیک کی طرف جائیں گے صحیح تو ایکسٹریم لی سوری نہیں نہیں کرتا ہوں میں آپ سب سے اور جو آپ کے دیکھنے والے سبسکرائبر ان سے بھی میں سوری جاتا ہوں نہیں بھائی سوری کیوں بھائی آپ کی گلتی تھوڑی ہے تو اب یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں کچھ ہے نیچرل جو سین تھا نیچرل وہ آگے ہی تھا اچھا یہ حنوک نے دیکھا ہوا ہے حنوک پہلے بھی آ چکا ہے تو بہت ہی وی آئی پی جگہ تھا بس ابھی ہم موف کرتے ہیں ہنہ لیک کی طرف صحیح تو آگے جا کے پھر آپ کو سارا سین چلیں کوئی نہیں ہنہ لیکن جوئے کرتے ہیں ڈساکوائنمنٹ تو بہت زیادہ ہو گئے بہت زیادہ ہوئے ڈساکوائنمنٹ خیر ہے کوئی چکر نہیں بھائی خیر ہنہ لیک چلتے ہیں ہنہ لیک کے سین دکھاتے ہیں آگے مزہ آئے گا بہت زیادہ ہم نے پلین یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم پہلے کوکنگ کر لیتے ہیں کھانا بنا گے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ اتنا واپ کر کے گئے ہیں تو بھگ تو بہت لگ گئی یہ پیچھے جھیل کا پانی آرہا ہے سارا اور ابھی کھانا کھا کے تو پھر آگے ایک جھیل ہے وہاں جاتے ہیں اور آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں بھائی چھولے کا سیٹ اپ کر رہے ہیں ہارس اور یہ ہنوک ابھی ہم نے یہ سپوٹ دونڈی ہے کیونکہ ٹائم جاتا ہوتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے کھانے کا سسٹم آؤٹ ہو جاتا تو ابھی کھانا کھا کے ہم جائیں گے ہنہ لیک کے اوپر ٹھیک ہے بھائی ہاں وہ تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آگے کیا سین ایری ہوتا جس وجہ سے ہم نہیں جا سکے ابھی یہاں پہ کھانا کھا گے تو پھر اس کے بعد ان کو جھیل پہ لے کے چلتے ہیں کھانا ہے اور پانی بہت ٹھنڈ ہے اس سین کچھ ایسا ہے یہاں پہ بھائی کر رہے ہیں تیاری کھانا بنانے کی اور ابھی ہم کھانا بنائیں گے کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم چلیں گے کھانا لیک پہ ابھی آپ ہمارے ساتھ کھانا بنوائیں کھانا انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا موسیقی بس گارنشنگ کرنی ہے اور پھل تیار ہے باقی ہماری کھڑائی ابھی آپ کو اس کی لکھ دکھاتے ہیں پہنچ گئے ہیں ہنہ لیک گاڑی پارک کر دی ہے پیچھے ابھی یہاں کے سینز آپ کو چک کر آتے ہیں کافی فیملیز آئی ہیں یہاں پہ بچے بھی ہیں چھوٹے بچوں کے جھولے بھی ہیں می بھی رسٹرکشن نہ ہو کیونکہ پرائیویسی کی برہ سے کیونکہ فیملیز بھی ہیں یہاں پہ تو پشش کرتے ہیں ویڈیو بنانے کی آگے جا کے ہنہ لیک کے سینز وہاں پیچھے کی طرف بچوں کے جھولے ہیں پہاڑ ہے ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف ڈیم کے ایریا میں وہاں سے آپ کو ویو چیک کر آتے ہیں یہاں پہ لوگ فیملیز آئے ہیں بوٹنگ کر رہی ہیں میں تو نہیں جاؤں گا یہاں کی بوٹ پہ کوئی بروسہ نہیں ہے دیکھیں فیملی بوٹنگ کر رہی ہیں یہ ہم آئیں ڈیم والی جگہ پہ اور یہاں سے ہنہ لیک کا ویو اس طرح کا ہے آپ ہماری عوام کا حساب لگا لیں اندازہ لگا لیں کہ بلو وارٹر ہے ابھی بھی لیکن یہ ایک گندگی دیکھیں پیچھے جگہ جگہ ڈس بینز ہیں اور کسی ایک ڈس بین میں بھی کسی نے بھی نہیں پھیکا سارا یہ جھیل میں جس کی وجہ سے پورا جھیل کا ویو گندہ ہو گیا اتنی ویڈیوز میں میں نے اپنی بولا ہے کہ ڈس بینز جو ہیں وہ یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں شوپیس نہیں ہوتے ہیں لیکن شاید ہماری عوام کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا پاکستان just ... خوبصورت ڈس بین vagy یہاں پر بہت اچھے ڈسPar پکنک پونٹس ہیں پر جتنے بھی پکنک پونٹس ہیں جتنے بھی ویو پونٹس ہیں سب کو عوام نے دلیا ساتھ کر Tools ایساں پیچھے لوگوں کی ایکسس نہیں ہیں جہاں لوگوں کی ایکسس کی ہے جہاں گندگی سے کیا کہتے ہیں ? اور کس طرح سے لوگوں کو کہیں ایوین کہ ہم لوگ صبح سے گاڑی میں گھوم رہے ہیں ہم نے ایک جگہ بھی اپنا ریپر نہیں پھیکا جو کچھ بھی کھایا جو کچھ بھی پیا شوپر رکھی بھی ہے سارا کچھرا اسی میں ابھی یہاں پہ باہر ہے ڈیس بین ہمیں نظر آیا ہم نے اس میں پھر ڈسکارٹ کر دیا اگر باقی لوگ بھی اس طرح سے کریں گے تو کیا ان کو کچھ کم تو نہیں ہو جائے گا ایٹلیس ہمارے کچھ پائنٹ ساف سترے ہو جائیں گے لیکن کچھ کہیں نہیں سکتے لوگوں کو کچھ زیادہ کہیں گے تو وہ پھر بولیں گے کہ بھاشان دے رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں چلیں خیر آگے بس اب یہاں سے نکلتے ہیں یہاں کا یہی پائنٹس تھے یہی بیوز تھے آپ کو دکھاتی ہے ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا پلان کرتے ہیں تو بھائیز ابھی ہم لوگ آگے ہیں ہوتل واپس اپنے روم میں بہت زیادہ تھک گئے ہیں آپ کو حالت سے دکھنے میں پتہ چل رہا ہو ہاں کتنا تھک گئے ہیں تقریبا سوہ دو گھنٹے کا سفر جانے کا پھر اتنا ہی سفر اب آپ سے یہ آنے کا بہت زیادہ تھک گئے ہیں بہت زیادہ کی بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو ابھی ہم لوگ فیلال بلوگ کو یہی پہنٹ کرتے ہیں کل ارلی مورننگ ہم نیک لیں گے زیارت کے لئے جہاں پہ وارٹر فالز ہیں تو ہاپ فولی کل کے دو دن جو ہیں ہم کل اور پرسوں ہم وہاں ہی رکھیں گے زیادہ تھک گئے تو آج کا بلوگ اگر آپ نے پوڑا دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بھی نہ مچ چاہیے گا اور کل کا بلوگ بلکل بھی مس نہ کیجئے گا کل بہت سارے ایڈوینچر اور بہت سارے مزے مزے کے ایڈوینچری سپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل ضرور کور کریں گے ہر چیز سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کوئی کوشش یہ گی کہ ہم لگوانس ٹیک کر رہے ہیں اگر کچھ بھی ہوگا تو ہونہ نو ساری اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں اور یہ ہے کہ فردر پلانز کیا ہیں وہ بھی اس بارے میں بڑھا کریں باقی ہے کہ آج تو بہت چلکیا پانی بہت انڈا تھا جس کے ویسے پیروں میں در دونے لگ گیا اور اتنا سخت در دو رہا ہے اور سارے ہمارے کپڑے میں سکھانے کے لئے رہو گئے ہیں بہت کی نہیں گیا ٹھیک ہے وہ سوکھیں گے پھر اس کو پھر واشنگ کے لئے بجھوائیں گے بہت بڑے چکر ہیں ٹھیک ہے کانی کر کے پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ کل پوری کوشش زیارت پہنچیں اور آپ کو ہر چیز اور ساری چیزیں دکھائیں ہم دو تو اپنی اپنی کاملیس کا بہت زیادہ کیال رکھئے گا اللہ حافظ شبا خیر بی سیف اور ہمارے کاملیس کا بہت زیادہ کیا